موسیقی ایک چوکی دار ہے ایک دکاندار اگر آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی دکانداری نہیں چلے گی السلام علیکم دوستو میں ہوں شاریف خان آج میں آپ کو عصد الدین ویسے کی پارلیامنٹ کی ایک ویڈیو دکھانے والا ہوں جس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے حق کے لیے بلکیز بانو آپ کو یاد ہے بلکیز بانو کے ساتھ کیس طرح سے ریپ کی گھٹنا کی گئی تھی اس سمیں جب وہ گرب سے تھی تو ان کی بات کو سانسد میں اٹھایا ہے اور سانسد میں کس سمیں اٹھایا ہے جب بھارت کے پردان منتری نریندر مہدی جی تھے ڈنکے کی چوٹ پر سانسد کے اندر اس طرح سے بولنے والا کوئی مسلم نیتہ نہیں ہے جو مسلمانوں کے حق کے لیے آواز اٹھا سکے آج کی ویڈیو دکھانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سدودین اوہیسی بھارتی جنتہ پارٹی سے ملا ہوا ہے یہ ویڈیو دیکھیں اگر اللہ نے آپ کو کوئی طاقت دی ہے کسی پد پر بٹھالا ہے تو آپ اپنے لوگوں کے لیے کچھ کریں یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اسدودین اوہیسی وہی کر رہے ہیں لیکن یہاں کی جنتہ یہاں کے لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے پھر بھی اللہ ان کا ساتھ دینے والا ہے جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر اسدودین اوہیسی نے مونو مانے سور کو اور بلکیز بانو کے جو آروپی تھے ان کو ننگا کیا ہے وہ دیکھنے لائے کہ دوستو بلکیز بانو کا کیس سوشل میڈیا پر اور نیشنل میڈیا پر بڑے پیمانے پر اٹھا گیا تھا اس کے بعد بھی بلکیز بانو کے جو اپرادی تھے جنہوں نے یہ گھٹنے کو انجام دیا تھا ان کو جو ہے زمانت مل جاتی ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں تو کیا یہ انصاف ہے اسی طرح سے مونو مانے سور جو اپنے آپ کو مونو مہیادہ کہنے لگا ہے اپنے بچاؤ کے لیے اندر بہت بڑے پیمانے پر آواز اٹھائیے یہ ویڈیو کلپ دیکھنا ہم اس کے بعد آپ اور ہم ڈسکس کریں گے کہ مسلم لیڈر اگر ہو تو اسد الدین اویسی کے جیسا ہو سر میں گیارہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا جس جو میں بتانے کوشش کروں گا کہ کیوں ہم اس تحریک ادم اعتماد کی تائید میں اور موڈی حکومت کی مخالفت میں کھڑے ہیں سر حالیہ دنوں میں ہمارے ملک میں ٹرین میں ایک وردی پوش دہشت گرد نے اپنے سینئر مینہ صاحب کا ختل کرنے کے بعد ٹرین کے کمپارٹمنٹ میں جا جا کر نام پوچھ کر چہرے پر داڑی دیکھ کر کپڑے دیکھ کر ان کو ختل کر دیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اس دیش میں رہنا ہے تو موڈی کو اوٹ دینا پڑے گا میں حکومت سے جاننا چاہوں گا کہ کیا یہ اکسریتی طبخے کی ایکسٹریمیزم اور ریڈیکلیزیشن کی بہترین مثال نہیں ہے اور اگر ہے تو پھر حکومت اس پر کیا کرے گی سر ہمارے آئین میں سمیدھان میں لیبرٹی آف کانشنس کو لکھا گیا تمہید میں یعنی زمیر کی آزادی کا ذکر کیا گیا ہے میں حکومت سے اور خاص طور سے وزیر آزم سے جاننا چاہتا ہوں کہ کہاں گیا اس حکومت کا زمیر کانشنس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں جب نو میں سالے سات سو عمارتوں کو بغیر ڈیو پروسس فالو کیے ان کے عمارتوں کو منظم کر دیا گیا اس لیے کہ وہ مسلمان تھے پورے کے پورے لیگل تھے اس لیے پنجاب کی ہریانک ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ایتھنک کلنسنگ ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے اس حکومت کی تیسری ہے کہ اس ملک میں ایک نفرت کا ماحول بلکہ آتیش کو پیدا کر دیا گیا مسلمانوں کے خلاف نفرت کا ماحول یہ ان کا یہ نو سال کا ان کا یہ کارنامہ ہے تیسرا سر منیپور کے تعلق سے کل بڑا لمبا جواب وزیر داخلہ نے دیا سر آسام رائیفل کے اوپر کیس بک ہو جاتا ہے فائر ہو جاتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پر کہاں گئے آپ کا کانشینس کہاں گئے آپ کا ضمیر جب وہاں کی مہلاؤں کی اسمت ریزی کی جا رہی ہے اور آپ مکہ منتری کو نہیں ہٹانا چاہتے اس لیے کیونکہ وہ کوپریٹ کر رہا ہے سر میں ہریانہ اور منیپور کے وزیر اعلیٰ کے لئے کسی شاعر نے اچھا کہا تھا کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں کچھ کر نہیں سکتے تو تر کیوں نہیں جاتے آخر کہاں گیا ان تابوتوں میں کھو گیا کہ آپ کا کانشینس آپ کا ضمیر جہاں پر پچاس ہزار لوگ بے گر ہو گئے انہیں چھے لاکھ ہتیاروں کو لوٹا جا رہا ہے آخر کونسا آپ انچاز وہاں پر ہیں سر پانچ بار چوتہ پوائنٹ ہجاب ہجاب کو ایک مسئلہ بنا دیا گیا اور مسلم بچوں کو تعلیم سے محروم کر دیا گیا ابھی آپ نے فیننس پنیسٹر صحابہ نے کہا یہاں پر ڈی ایم کے کے محترمہ کنی موزی نے مہابارہ ترکے دروپتی کا ذکر کیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلقز بانو اس دیش کی بیٹی ہے یا نہیں جس بلقز بانو کو لوگوں نے گیارہ لوگوں نے ریپ کیا پرگننٹ تھی اس کی ماں کا ریپ کیا اس کی بیٹی کو ختل کر دیا اس کی ماں کا ختل کر دیا آپ نے خاتلوں کو رہا کر دیا یہ آپ کا کونچنس ہے یہ آپ کا کونچنس ہے آپ تو میجوریٹیرن پولٹکس کو فروغ دے رہے ہیں سر چھوٹا چائنہ کے اوپر کوئی نہیں بولتے ہیں پدان منتری موڈی نے اس وقت دوہزار تیرہ میں جب پدان منتری نہیں تھے کہا تھا کہ سمسیہ بارڈر پر نہیں ڈلی میں ہیں اگر ہم اپنی زمین پر ہیں تو ڈس انگیجمنٹ کیوں کر رہے ہیں کیا آج چین ہماری زمین پر نہیں بیٹھا ہے کیا آج چین سے آپ بات چیت کر رہے ہیں آپ ڈس انگیجمنٹ کر دیئے بتائے بتائے ڈی ایسکیلیشن ڈی انڈکشن کب ہوگا میں آپ کے ذریعے سے حکومت کو بتا رہا ہوں کہ اگر پدان منتری نے احمد آباد میں چی جنگ پنگ کو بلا کر جھولا جھولایا تھا کیا ہوا کیا نتیجہ نکلا اس کا چین نائی دکھایا کیا نتیجہ نکلا سر اس لیے چین پر بولیے چین کو کھار کر پھیکئے سر اور ایک پوائنٹ اس پر میں مخالف تائید میں کھڑا ہوں ہائی انفلیشن ہے اس ملک میں ہائی انیمپلائیمنٹ ہے سٹیگنیٹنگ کنزمشن ہے اس کی وجہ سے مہیلاؤں میں ہائی انیمیا لیڈ کر رہا ہے یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے سر کلبوشن جادب کہاں ہے پاکستان میں بیٹھا ہے آپ کیوں نہیں لے کے آتے آپ وشوہ گروہ وشوہ گروہ کہتے ہیں کلبوشن جادب کو بھول گئے آپ خطر میں آٹھ نیوی آفیسر ایک سال سے جہل میں ہیں آپ نہیں لاسکے ان کو سر اور ایک چیز نائنٹی نائنٹی ون کا پلیسز او ورشپ ٹاک اس آئیوان میں پاس کیا گیا تھا کہ تاریخ کے زخموں کو نہیں کھرے دا جائے گا آپ خرود رہے ہیں ان کو میں آپ کو انتبا دے رہا ہوں وان کر رہا ہوں اس ملک کو نووت کے دہے میں مت لے کر جائیے نائنٹی ون کا ایک سپریم کورٹ میں جواب دیجئے کہ آپ کی حکومت نائنٹی ون پلیس او ورشپ ٹاک کی خائم ہے اس پر خائم رہے گی یو سی سی سر یو سی سی کا فارمولا کیا ہے ایک ملک میں ایک مذہب ایک کلچر ایک زبان یہ تو ڈکٹیٹروں کا فارمولا ہے بھارت ایک گلدستہ ہے بھارت ایک مزائک ہے یہاں پر بے شمار زبانیں بے شمار مزائک بولے جائیں تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ آساد الدین وہ ایسی بھارتی جنتہ پارٹی کے گڑ بندن میں ہے اگر آپ لوگ یہ بتائیے آپ لوگوں میں سے کوئی لیڈرشپ کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوگا تو آپ کی لیڈرشپ کہاں آئے گی اگر آپ یہ کہتے رہیں گے کہ کوئی مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ووٹ کٹے جاتے ہیں اگر کوئی مسلمان کھڑا ہوتا ہے تو یہ مطلب کونگریس کو اکھیلیش یادب کو جتنی بھی پارٹی ہیں ان کو ہرانے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو دوستو یہ سب سوچنے سے ذہن پہ دماغ پہ یہ زور ڈال کر کے دیکھو کہ پچھلے ستر سالوں میں آپ کی لیڈرشپ نہیں بنی صرف اسی کاران کے آپ کے اپنے مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں تھے اور آج اگر آپ کا کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ ہے تو اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے گھڑ بندن میں ہے تو ایسے کیسے آپ کی ویلیو بڑھے گی کیسے سانسد میں آپ کے لوگ جائیں گے اگر آپ کے اوپر کہیں ظلم اور ذاتی ہوتی ہے تو آپ کی آواز کو کون اٹھائے گا آپ یہ بتائیے یہ بہت بڑے پیمانے پر ایک جاہل سوال ہے ایک جاہل لوگوں کی سوچ ہے میں آپ کو بتا دوں اسدودین اویسی بھارتی جنتہ پارٹی کے گھڑ بندن میں نہیں ہے دوستو میرا کسی بھی پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ مجھے کوئی اسدودین اویسی کی پارٹی والا جانتا ہے نہ بھارتی جنتہ پارٹی والا نہ سپا والا نہ بسپا والا کوئی نہیں جانتا میں ایک نیوٹرول بھیگتی ہوں لیکن میرا کہنے کا وقصد یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو لیڈرشپ بنانی ہے تو اپنے لیڈروں کو آگے پہنچانا ہوگا اسی طرح سے اسی اسٹی او بی سی کے لوگوں کو اگر انصاف چاہیے کہ ان کو گھوڑی پہ چڑھنے دیا جائے ان کو مندر میں جانے سے نہیں روکا جائے وہ گھڑے سے اگر پانی پی لیتے ہیں تو ان کو مارا پیٹا نہیں جائے تو ان کو اپنے لوگوں کو آگے سہویدھانک پدوں پر بٹھالنا ہوگا ان کو شاسن پر شاسن میڈیا جتنے بھی پاورفل ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان میں بٹھالنا ہوگا تب جا کر کے ویلیو بنتی ہے تو فیلال آج کی ویڈیو تھی بڑا اپڈیٹ تھا جو آپ کو دکھانا بہت ضروری اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر اول کا بٹن سیلیک کر دینا انشاءاللہ پھر ملوں گا اچھی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھنا خدا حافظ جائے ہن جا بارا